موسیقی ہلو ان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ تب امید آپ تب بھی ٹھیک ہوں گے اور آج ہے ہماری چاند رات آنے والی تو سب کو چاند رات مبارک ایڈوانس میں تو آج میں آپ سے یہ ریسی پی شیئر کروں گی دوسری جو کہ میں نے کہا تھا میں نے بخاری رائس کے ساتھ چرگے کو سرف کیا تھا تو فرسٹ میں نے آپ کو سمپل چرگہ ویڈ فرائس کے ساتھ سرف کر دیا تھا آج ہم کریں گے اس کو رائس کے ساتھ تو یہ بخاری رائس ہے یہاں کی ارابک رائس ہے یہاں پہ تو بنایا جاتے ہیں سیلہ سے لیکن میرے پاس تو تھے باسپتی رائس تو میں نے باسپتی رائس سے یہ بنانے کی ٹرائی کی ہے پوری فلیور بہت اچھا آیا ہے بلکل بخاری والا پلیور آیا ہے لیکن اگر سیلہ چاوال ہوتے تو کیا ہی بات تھی سب سے پہلے ہم نے لے لیا تھوڑا سو آئل اور اس میں ڈال دیا ہے مکھن تو اس میں ہم سب سے پہلے گاجر قدو کش کی ہوئی اور تھوڑے سے میوے کشمش ہوتے ہیں ان کو فرائی کر لیں گے جی تو یہ جو فرائی کر رہی تھی یہ میں نے گاجر جو کھی تھی لمبائی میں کٹ کر لی تھی تھوڑی سی اس کو ہم نے فرائی کر کے نکال لیا ہے اور اب اسی آئل میں ہم نے پیاس کو کر لینا ہے ہلکا سا لائٹ براؤن تو یہ جس میں آپ کو کوئنٹیٹی نہیں بتاؤں گی یہاں پہ ایک میں اپنا جو رائیس بنانے کا میتھڑ ہے وہ شیئر کر رہی ہوں آپ سب سے بہت مزے کا رائیس کا فلیور ہوتا ہے اور چیز چجے اور چکن تکے کے ساتھ بہت ہی اچھا جاتا ہے یہ فلیور تو اب ہم نے اس کو ہلکا سا براؤن کر لینا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا ہم نے موٹا موٹا کٹا ہوا ہے میں نے اس کا پیسٹ نہیں بنایا اس کو کوٹا بھی نہیں ہے ہلکاٹ لیا تھا لیسن کو لیسن کے جوے کو کاٹ کی وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹیماتر اور ٹیمیٹو پیسٹ جو پیسٹ ہوتا ہے ٹیمیٹو کا اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے رائیس کا اور فلیور میں بھی چینج جاتا ہے لازمی بات ہے یہاں پہ ہم نے ایڈ کر دیا ٹیماتر ساتھ میں ہم ایڈ کر دیں گے پیسٹ اور اس کو ہمچے سے بھون لیں گے یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں میں چکن پاورڈر اگر آپ کے پاس چکن کیوبت ہے تو آپ وہ ڈال دیں اگر آپ کے پاس جخنی ہے سٹاک ہوتا ہے جو چکن سٹاک ہوتا ہے وہ ہے وہ ڈال دیں میرے پاس چکن سٹاک پاورڈر تھا تو میں نے وہ ایڈ کر دیا اس میں اور ساتھ میں ہم ایڈ کر دیں گے اس میں سالٹ اور تین چار الائچی ہم چھوٹی ڈال دیں گے سبت الائچی اور ایک دارچنج کی سٹک دارچنج کی سٹک میں پہلے پہلے ڈال چکی تھی آپ کو دکھائی نہیں میں نے اور ابھی یہ چھوٹی الائچی ڈال دی ہے اور اس کو ہم نے اچھے سی اس کا مسالہ ریڈی کر لینا ہے اور پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی جتنے آپ کے رائس ہیں اسی حساب سے آپ پانی ڈالیں اور پانی کو جب بوائل آئے گا تو رائس ڈال دی دی جی تو یہاں پہ پانی میں بوائل آ گیا تھا اور میں نے ایڈ کر دیا اس میں رائس اور رائس کو ہم کک کریں گے اور جب ہمیں دم دینا ہوگا رائس کو تو پھر اس کی اوپر ہم نے جو فرائی کر کے رکھی تھی گاجر اور میوہ وہ اوپر ڈال دیں گے اور اس کو ہم لگا دیں گے دم دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور اس رائس کو آپ ضرور فرائی کیجئے گا چکن چرگے کے ساتھ بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اس رائس کا ٹیسٹ ویسے بھی بہت مزے کا بنتا ہے اس ریسپی سے آپ اسے ضرور شیئر کیجئے گا آپ کو یہ سمپل سی سادہ سے رائس کی ریسپی کیسی لگی اور اپنا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اپنا بہت خیار رکھیں مجھے دیں اجازت اور سب کو چاند رات کی مبارک بات اگین سے میں دیتی ہوں اور انجوائے کریں اللہ کرے آپ تب کی عید بہت اچھے سے گزریں اور انجوائے کریں ہیپی رہیں خوش رہیں اور خوش رکھیں اور میری جو ایک لائن ہوتی ہے ٹیگ لائن جیو اور جینے دو تو جی ہمارے رائس ہو چکے ہیں بلکل ریڈی دم لگانے کا ٹائم آ چکا ہے تو جیسے تھوڑا سا پانی کم ہوتا ہے اس میں سے میں اس کی اوپر ایڈ کر دوں گی میوہ اور گاجر یہ دیکھیں پانی ہو چکا ہے کم اور اب یہ تھوڑا سا تھا لیکن جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ مزہ آئے گا میں نے جلدی جلدی سے یہ چیز ریڈی کی تھی اور اسی لئے میں آپ کو اس کی کوئنٹیٹی نہیں بتا رہی جس میتھرڈ کی ہے آپ کے ساتھ اور اس کو لگا دیں گے دم 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 تو انجوائے کریں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی